اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر شوہرہ سے میرا اس بات پر جھگڑا رہتا ہے کہ اکثر شوہرہ جو ہیں وہ زیادہ تر غزلیں اور زیادہ تر منقبت زیادہ تر نوبلز جو ہیں اکثر گانے بھی جو ہے جب والدین کو کمپیر کیا جاتا ہے تو زیادہ تر یہ چیزیں ماں کے منقبت میں ماں کے فضائل میں لکھی جاتی ہیں تو برحال میرا اس بات سے انکار نہیں ہے ماں کا اپنا ایک درجہ ضرور ہے لیکن بھائی باپ نے بھی تو کچھ نہ کچھ کیا ہے باپ نے بھی تو اولاد کے لیے اب کچھ نہ کچھ قربانیاں دی ہوں گی باپ پر بھی کوئی نہ کوئی کلم اٹھائے باپ پر غزل لکھ دے باپ کی منقبت کو بیان کر دے لیکن ایسا ہوتا ہے آپ کوئی گانہ اٹھا کر دیکھ لیں کوئی انٹرنیٹ پر شائری دھونڈ لیں تو آپ کو زیادہ تر ماں کے حوالے تر شائریہ ملیں گی اچھا اس پہ دیکھیں جیسے ابھی اولاد ایک ڈراما ریسنٹلی ابھی جاری ہے ایروائی پہ اس کا ٹائٹل سانگ جو ہے وہ ہے تو کافی پرانا رعیم شاہ نے میرے خالے بیس پچیس سال پہلے گیا تھا اب اس کو ریمیک کیا گئے اس ڈرامے میں کہ ماں مجھ کو جھلاو نہ جھولا ذرا ہولے ہلاو ماں جھولا اب ہے تو یہ اولاد ڈراما یعنی والدین اور اولاد کے درمیان لیکن ٹائٹل سانگ جو ہے وہ ماں کے اوپر ہے جتنا کڑوا ہے تو اتنی میٹھی ہے ماں جانے تیرے بینا کیوں پگھلتی ہے جا اب آپ ایک پوائنٹ اوف یو دیکھیں اچھا میری ویڈیو پوری سن لیا کہیں آپ سوچیں کہ میں ماں کی برائی کرنے کے لئے یہاں پر بیٹھا ہوں آپ دیکھیں اس گانے میں ماں مجھ کو جھولاو نہ جھولا ذرا ہولے ہلاو ماں جھولا اس کا مطلب یہ کہ ماں جب جھولا جھولا رہی تھی تیز تیز جھلا رہی تھی تو بیٹھا کرنے لگا تھوڑا تھا ہلک ہلکہ ہلاو اب اسی طریقے سے اسی بات کو دوسرے گانے میں کس طرح بیان کیے گئے جہاں پر باپ جھولا جھولا رہا ہے ماں جھولا نہیں جھولا رہی وہ تائر زمین پر مووی ہے مجھے یہ گانہ بھی ذہن میں آگیا کہ میں کبھی بتلاتا نہیں پر اندھیرے سے ڈرتا ہوں اس میں اس گانے میں ایک شاعری ہے اس گانے میں کچھ اس طریقے کی لائن ہے کہ جب بھی کبھی پاپا مجھے جو زور سے جھولا جھولاتے ہیں ماں میری نظر ڈھونڈے تجھے سوچو یہی کہ تُو آ کے تھامے گی ماں اب آپ دیکھیں یہاں پر اس گانے میں باپ جو ہے وہ تیز سے جھولا جھولا رہا ہے لیکن بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ پاپا ذرا ہولے ہلاو جھولا بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب پاپا مجھے تیز سے جھولا جھولا دیں تب میں اپنی ماں کو دیکھتا ہوں کہ بھئی ماں مجھے آگے تھاملو اب بہت تیز جھولا جھولا رہے ہیں ماں جھولا جھولا رہے تو کہہ رہے ہیں باپ جھولا جھولا رہے تو امی کو بلا رہے کہ اب بہت تیز جھولا جھولا رہے ہیں خیر یہ تو فرق شروع سے شاعری میں اور نوولز وغیرہ میں رہا ہے کہ ماں کی حظمت کو زیادہ بیان کے جاتا ہے منقابت کو بیان کے جاتا ہے بھائی باپ کا بھی کردار ہے دو پہیے ہیں تو ایک پہیا باپ بھی ہے اگر والدین سیڑھی ہے تو ایک اسٹیپ باپ ایک اسٹیپ ماں ہے پھر ایک اسٹیپ باپ پھر ایک اسٹیپ ماں ہے تو باپ پر بھی کوئی غزلے لیکھ دیں کوئی شاعری باپ پر بھی کر دیں خیر یہ تو یہ تھی مزاک کی بات اور بلکہ میں آپ کو ایک وسیشاہ کی بڑی بہترین شاعری سناؤں گا باپ پر اینڈ میں اچھا یہ تو ایک مزاک کی بات تھی میں جو بتانا چاہ رہا تھا وہ اس بات سے بتانا چاہ رہا تھا یہ مجھے گانا سنتے ہوئے یعنی ٹائٹل سانگ جو ڈرامے کے درمیان آتا ہے وہ سنتے ہوئے یہ بات ایسے یاد آگئی تھی اب دیکھیں ہماری فیمنسٹ کو خاص طور پر جو ہے اور جو لبرل خواتین ہیں ان کو اس بات کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کی برابری چاہتی ہیں شانہ بشانہ چلنا چاہتی ہیں حالانکہ دیکھیں اسلام نے بہت ساری جگہوں پر عورتوں کو پریفرٹ رکھا عورتوں کو ترجیح دی ہے یعنی اسلام نے بعض اوقات عورتوں کا مقام زیادہ رکھا ہے اور اولاد پر سب سے زیادہ حق ماں باپ میں سے یعنی والدین میں سے ماں کا رکھا ہے ایک صحابی آئے پوچھنے لگے آپ علیہ السلام کے پاس کہہ لگے نبی مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں کا تو پھر اس صحابی نے پوچھا اس کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ تیری ماں کا پھر پوچھا کہ اس کے بعد تو فرمایا کہ تیری ماں کا اور پھر جب پوچھا کہ اس کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے والد کا تو یعنی اسلام نے حق کے اعتبار سے جو اولاد پر حق رکھا ہے تین درجہ ماں کے رکھیں ایک درجہ باپ کا رکھا ہے اچھا یہاں پر تو کوئی مرد نہیں کہتا اعتراض تو خیر کسی بات پر کیا جاتا ہے لیکن جس فیمنسٹ کو جس عورت کو اسلام نے جو ہے وہ مرد پر مقدم رکھا ہے بہت سارے مقامات پر وہ اپنے مقام سے نیچے اترنا چاہتی ہے وہ چاہتی کہ میں مردوں کی برابری کروں شانہ بشانہ چلوں تو بہرحال یہ مزاقی بات سے میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا اور آخری میں جو وسیع شاہ کی میں نے آپ کو شاعری کا کہا گیا ویسے تو مجھے خاص اتنی زیادہ وسیع شاہ کی شاعری یاد نہیں ہے ایک مشہور بڑی شاعری ہوئی تھی کسی دور میں ان کی کہ کاش میں تیرے ہسی ہاتھ کا کنگا نو تک اکثر لوگوں نے وہ سنی ہوگی تو وسیع شاہ کی ایک بہت ہی زیادہ بھرپور شاعری جو اس نے باپ کے اوپر لکھی ہے جتنی مجھے یاد آئے گی میں آپ کو سنا دوں گا جہاں جہاں سے یاد آئے گی دیکھیں فارسی میں ایک لفظ ہوتا ہے پاہ کہتے ہیں پاؤں کو اور پاہ برہنہ یعنی ننگے پاؤں تو اس کو شروع کچھ اس طریقے سے کیا گیا ہے رہا پاہ برہنہ وہ خود مگر نیا بوٹ مجھ کو دلا دیا میرے باپ کے اس روپ نے مجھے باپ جیسا بنا دیا جو گلاب تازہ تھے رکھ دیئے کسی ٹوٹی پھوٹی سی قبر پر وہ جو خاردار سی بیل تھی اسے راستے سے ہٹا دیا میں تماشا دیکھنا چاہتا تھا سروں کی اچھی کتار سے میرے پیر کاندھے پہ رکھ دیئے مجھے دوسروں سے بڑھا دیا اور کبھی سردیوں میں ہوا چلی تو ٹھٹرتی رات کو فرش پر میرا باپ چپ کے سے سو گیا مجھے اپنا خیس اڑا دیا سلام علیکم